بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز امید قطعہ خیر و آفیہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو معلومات ہے پاکستان کی پارٹ 3 کے متعلق ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم نہیں آنے والی انفارمیٹی ویڈیو سب سے پہلے آر تک بہن سکے جو پارٹ 1 اور پارٹ 2 ہیں وہ میں لنک جو ہے آپ کو پروائیڈ کر دوں گا اوپر آئیک آئیکان آ رہا ہے اس پر آپ کلیک کریں گے تو جو ہے لنک نیو اوپن ہو جائے گا اس ویڈیو کا پارٹ 1 کا اور آپ پارٹ 2 کا روشنیوں کا شہر کراچی ہے ویڈیو شروع کرتے ہیں روشنیوں کا شہر کراچی ہے مولی اکرام کا شہر ملتان ہے پہاڑوں کا شہر مری ہے پاکستان میں زبانیں جو بول دی جاتی ہیں ان میں پنجابی سرائکی سندھی پچتو کشمیری بلوچی ہندگو براہوی شینہ برو ششکی بلتی گجراتی مکرانی سٹھ سے زائد چھوٹی بڑی زبانیں پاکستان میں بول دی جاتی ہیں سرکاری زبان جو ہے پاکستان کی اور قومی زبان جو ہے اردو ہے اٹھ فیصد بادی اردو بولنے والوں پر مشتمل ہے اس کے بعد مذہب جو ہے اسلام 96 فیصد ہے ہندو مت جو ہے 33 لاکھ ہیں بودھ مت عیسائیت 26 لاکھ ہیں سی خزم 20 ہزار ہیں پارسی جو ہے وہ 20 ہزار ہیں ساردیانی 40 لاکھ ہیں کلاش جو ہے وہ 33 ہزار ہیں بہائی 40 ہزار ہیں تو موسیقی 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 2 کروڑ 13 لاکھ 3527 ہیں ریجسٹرڈ رکشا 87 ہزار چھے سو چالیس ہیں دیگر مشینی سواریاں سات لاکھ 32 ہزار 316 ہیں مرکزی قومی بچت تین لاکھ تین سو ستاسٹ برانچیں ٹوٹل ڈاکھانے تیرہ ہزار دو سو دو ہزار چودہ کے جو ہے سروے کے مطابق ٹوٹل ٹیلی فون لائنے چوہتر لاکھ دو ہزار بارہ کے سروے کے مطابق ٹوٹل انٹرنیٹ کنیکشن تین کروڑ دو ہزار چودہ کے سروے کے مطابق ٹوٹل موبائل فون کنیکشن تیرہ کروڑ نینانوے لاکھ دو ہزار چودہ کے سروے کے مطابق دنیا کارٹوا بڑا موبائل فون سار ملک ہے اس کے بعد ٹوٹل سی اینڈی سٹیشن تین ہزار تین سو اکتیس دو ہزار بارہ کے سروے کے مطابق ٹوٹل ٹی سی او تین لاکھ ستاسی ہزار چاس سو نو ٹوٹل ٹی وی سیٹ نینانوے لاکھ چالیس ہزار اٹھتر دو ہزار دس کے سروے کے مطابق گیس کی کل خپت بارہ کروڑ اکیس ہزار نو سو چرانوے یعنی کہ اے کروڑ بائیس لاکھ ایک ہزار نو سو چرانوے اس کے بعد ہائیڈرو الیکٹریک بجلی کی کل پیداوار چہ ہزار پانسو پچپن میگا وارٹ ہے نیوکلر بجلی کی کل پیداوار چار سو باسٹ میگا وارٹ ہے دسمبر دو ہزار میں چشمہ نیوکلر پاور نے تین سو میگا وارٹ بجلی کی پیداوار شروع کی سیاسی جماعت پاکستان کی پیپل پارٹی بلاول بوٹو زرداری شریک چیئرمن آصف علی زرداری اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون میا محمد نواز شریف وامی نیشنل پارٹی اسفند یار ولی خام ایم کیو ایم الطاف حسین جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمن جمعیت علماء اسلام مولانا سمی الحق پاکستان جمہوری پارٹی نواب منصور احمد خان جمعیت علماء پاکستان پیر اجاز حاشمی جمعیت علماء پاکستان نفاذ شریعت انجینئر سلیم اللہ خام پاکستان مسلم لی کاف چوز شجاعت حسین انصاف امران خان جماعت سلام سراج الحق عوام مسلم لی شیخ نشید احمد عالمی جمعیت اہل حدیث پاکستان دکٹر علامہ ریاض الرحمن نجاز دانی مسلم لی پیر پغارا مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان رفیسر ساجد میر مختون خواہ ملی عوام پارٹی محمود خان آچق عوام پیپل پارٹی انجینئر غلام جلانی سمی تحریک سروت قادری اس کے بعد جو ہے سندھ نیشنل فرنٹ میر ممتاز علی بٹو قومی وطن پارٹی افتاب احمد خان شیر پاؤ خاک سار تحریر سبیح ارشد مشرقی در ورکرز پارٹی پاکستان عابض حسین منٹو جیس سندھ قومی محاذ سنان خان قریشی قومی عوام تحریک آیاد ولطیف علی جو تحفظ پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نیشنل پارٹی جو ہے وہ میر حاصل بزنجو عوام اتحاد پارٹی جو ہے وہ یا قطلی خان کی بلوچستان نیشنل پارٹی عوام میر سرارو زہری پاکستان نیشنل پارٹی سید منظور علی گلانی استقلال پارٹی جو ہے سید منظور علی گلانی پاکستان نیشنل پارٹی غلام مرتضی خان جتوئی چستان نیشنل پارٹی سدار اختر خان مینگل چن ترقی پسند پارٹی ڈاکٹر قادر مقسی پاکستان پیپل پارٹی ورکر صفدر باسی اہل سنت جماعت مولانا احمد دیانوی پاکستان ساتھ زمین پارٹی مصطفی کمال پاکستان عوامی تحریک ڈاکٹر علامہ محمد طہر القادری پاکستان کی تیسری بڑی پارٹی جنہوں نے تیسرے نمبر پر ووٹ لیے تھے پاکستان کی پارٹی کی لبائی پاکستان ان کی پارٹی کا نام ہے آئین انیس سو چھپن انیس سو بات سٹ اور انیس سو تیہتر کا انیس سو تیہتر کا آئین سابق پنزیر اعظم ظولف کار علی بٹو نے کو متفقہ توفر دیا تھا جو انیس سو ستر میں موطل کیا گیا اور مترامیم کی گئی بارہ اکتوبر انیس سو نینانوے کو جنرل مشرف کی فوج حکومت میں آئین انیس سو تیہتر کے چاند حصے موطل کیے گئے تین نومبر دوہزہ ساتھ کو ریز مشرف نے ملک میں امرجنسی پلاس نافذ کر کے اللہ عدلیہ کو موطل کر کے پی سی آرڈر جاری کر دیا جیسے 42 روز بعد 15 دسمبر دوہزہ ساتھ کو واپس لے کر آئین بحال کر دیا گیا ماشاء اللہ انیس سو تھامن جنرل یوب خان انیس سو انیس سو ستتر جنرل زیاء الحاکم انیس سو نینانوے ملک میں فوجی حکومت بارہ اکتوبر کو بقاعدہ ماشاء اللہ کی بجائے ایمرجنسی کے نفات سے برسر اقتدار میں آئی بین اللہ قوام تنظیم سے وابست خصوص قوام متحدہ اسلامی کانفرنس تنظیم دولت مشترقہ مطمر عالم اسلام غیر جانب تحریک سارک ایکو اس کے بعد آجاتا ہے خصوصی خوابج تعلقات چین سعودی عرب متحدہ عرب امارات ایران اور ترکی امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیہ ہوگی اگر پسند آئیہ ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی انفارمیٹی ویڈیو ساب سے پہلے آتر پہنچ سکے اس کے یہ پارٹ 3 تھا اگر آپ پارٹ 2 بھی دیکھنا سبسکرائب